جتنے بھی علماء کرام ہیں آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی جو بات ہوگی وہ یقینا ہمارے جتنے علماء کرام ہیں ان تک پہنچ جائے گی میڈیا کے تھوہ میڈیا کے جتنے ممبران ہیں ہم سب کے آنے کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے جو ہماری آواز ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے گی جو یہاں پہ موجود نہیں ہے کرونا کے سلسلے میں تو علماء کرام نے کافی زیادہ بات کر لی صرف تھوڑا سا ایڈ آن کر لوں کہ ہماری کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم لوگ شاید اپنی جو نمازے ہیں ان نمازوں میں کوشش کریں گے کم سے کم افراد رکھیں گے کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے نمازے تراوی وغیرہ جاری رکھیں گے لیکن ہم جو فیزیکل ڈسٹینسنگ ہے یا فاصلے کی ضرورت ہے جتنا ایک وہ مکمل کریں گے جتنے سینٹائزر کی ہاتھ دونے کی یا باقی ہدایات دی گئی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یا صدر مملکت کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے اس سلسلے میں ان تمام جتنے بھی میجرز ہیں ان پر عمل درامت کرنے کی کوشش کریں گے آج علماء کرام نے بڑے اچھا ایک تمام کوئٹہ کے بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ براہ مہربانی وہ تمام چیزیں جو کہ صدر مملکت کی میٹنگ میں بتائی گئی تھی جو بیس نکاتی پوائنٹس تھے وہ تمام جو ہےنا ان پر عمل درامت کی جائے اس سلسلے میں ظلائی انتظامیہ اور پولیس مل کر کچھ کوششیں کر رہی ہیں جن میں سب سے پہلے ہم نے تمام جو مساجد ہے ان سب میں پینفلیکسس تقسیم کے جن میں تمام بیس نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی اتیادی تدابیر اپنانی چاہیے کل شام سے اور آج بھی انشاءاللہ جو متلکہ علاقوں کے ایسے چوز ہیں اور ہمارے میجسٹریٹس ہیں وہ مختلف مساجد کی وزٹ کریں گے اور ان مساجد میں علماء کرام سے رابطہ کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آیا اگر انہوں نے ان اتیادی تدابیر پر عمل کیا ہے تو بہت بہتر ہے نہیں عمل کیا تو ان کو ایک دفعہ بتا دیا جائے گا کہ برائے مربانی آپ ان کو فالو کرے علماء کرام سے تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مربانی جو ہمارے رپریزنٹیٹیو و ہمارے نمائندے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے کوپریشن کرے اور جو چیزیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو برائے مربانی ان پر عمل کرے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو بغیر ماس کے شہر میں پھرتے ہیں اب تک تو ہم نے سختی نہیں کی لیکن اب ہم مزید سختی کریں گے جو بغیر ماس کے پھریں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کو خامخا کی عذیت یا تقلیف سے بچنے کے لیے میری طرف سے اور پولیس کی طرف سے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مربانی آپ لوگ ماسک پہنے اور پھر جا کے نکلے بغیر کسی وجہ کے باہر نہ نکلے اگر ایسے افراد کہی پائے جاتے ہیں تو ان کو شاید ہم رینڈم سیمپلنگ کر رہے ٹیسٹ کر رہے شاید ان کو ٹیسٹ کے لیے ہم کرنٹینہ سینٹر بجوا دیں کیونکہ ہم مختلف لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے تو یہ ہمارے پاس اچھی مناسب قسم کے لوگ ہوگے جن کے ٹیسٹ کیا جا سکے اب تک آپ کی معلومات کے لیے صرف بتا دو کہ تقریباً تین ہزار جو دکانے ہیں اسیل کی جاج کی جنہوں نے ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے احکامات تھے ان پر عمل درامت نہیں کیا اسی طرح تقریباً سولہ سو پچاس کے قریب جو ہیں افراد گرفتار کیے جاج کے جنہوں نے احتیاطی تدابیر پر یا جو انسٹرکشنز دی کہ ان پر عمل درامت نہیں کیا اب تک تو ہم تھوڑی بہت لینینسی دکھا رہے تھوڑا بہت موتات ہو رہے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے لیکن چونکہ لوگ احتیاط پر بہتر طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو رہے تو شاید ہمیں اپنے جو سختی ہے وہ بڑھانی بڑھ جائے اس سلسلے میں براہ مربانی کسی بھی قسم کی شرمندگی کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لئے براہ مربانی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی گئے یہ ان پر عمل پیرا ہو علماء کرام کو ایک پروفارما ابھی دے دیا جائے گا براہ مربانی اپنے مساجد میں جتنا ایک ہو سکے تقسیم کرے ہم خود بھی تقسیم کریں گے جن میں وہ تمام بیس لکات جو بتائی گئے تھے ان پر عمل درامت کے لحاظ سے سوالات کیے گئے ہیں ان کے جوابات اس سلسلے میں دیے جائیں گے وہ پروفارما ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے اور ہر مسجد کے لحاظ سے ہم ان کی باقاعدہ ایک آپزرویشن کریں گے ایک چیک کریں گے کہ آیا ان پر عمل درامت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ساتھ ساتھ ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن کی کچھ احتیاطی تدابیر ہے جو دی گئی ہے خدا نہ خواستہ کسی کے انتقال کی صورت میں تو تدفین کے سسلے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں علماء کرام میں سے ان کے پاس موجود ہے یہ باقی مساجد میں بھی اور باقی علماء کرام سے بھی وہ تمام شیئر کر دیں گے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کرونا سے اسوسیٹڈ کوئی انتقال ہوتا ہے تو ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا سکے تاکہ زیادہ لوگوں کا نقصان نہ ہو آپ کے تمام کا علماء کرام کا بہت شکریہ میڈیا کے جتنے نمائندے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ